بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک میرے نیو ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری ویڈیو پر viewز کیوں نہیں آتے ہیں دس بیس تیس چالیس سے بڑھ کر views کیوں نہیں آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہماری ویڈیو سرچ میں کیوں نہیں جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمیں اپنی ویڈیو کو سرچ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ سارا کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے title لگانے ہیں آپ نے description کون سی لگانی ہے اور آپ نے keyword title کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کس طرح سے mention کرنی ہوتی ہے اپنی ویڈیو میں ایک سرچ میں لانے کے لیے جب آپ یہ چیزیں اس طرح سے لگائیں گے اپنی ویڈیو کے اندر title tag description تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو سرچ میں جائے گی اور آپ کی ویڈیو browse feature میں جائے گی اور آپ کی ویڈیو automatically suggest ہوگی تو آپ کی ویڈیوز پر views آنا start ہو جائیں گے تو دوستوں بینہ کوئی time ضائع کی ہوئے چلتے ہیں موبائل کی screen پر اور سیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسے سرچ میں جائے گی اور browse feature میں کیسے جائے گی آئیے چلتے ہیں computer کی screen پر اور سیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اپنی ویڈیو کی ایسیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کروم براؤزر کھولنا ہے گوگل کروم براؤزر کھولنے کے بعد یہاں پر آپ نے کوئی بھی آئی ڈی لوگن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر گوگل کروم براؤزر میں type کرنا ہے studio.youtube.com ٹھیک ہے یہاں پر آپ جیسے یہ type کریں گے تو آپ کے چینل کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا دوستو اس کے بعد آپ نے وہ والی ویڈیو اوپن کرنی ہے جدکہ میں content پر click کرتا ہوں content پر click کرنے کے بعد آپ کے آپ نے وہ والی ویڈیو اوپن کرنی ہے جس ویڈیو کی آپ نے ایسیو کرنی ہے دوستو ایسیو کے بارے میں آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ایسیو کیا ہے search optimization engine یہ بہت important ہوتی ہے آپ کی ویڈیو کو رینک کرنے کے لیے تو آپ نے simply اس ویڈیو پر click کرنا یہ دیکھیں اس ویڈیو کی میں نے بالکل جو ایسیو نہیں کیے تو میں یہاں پر pencil کی icon پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی ایسیو کرتا ہوں کیسے کروں گا ایسیو اس کی سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا title tag description اور کہاں کہاں پر آپ نے tick کرنا ہے click کرنا ہے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو title اس کے بعد tag اس کے بعد description اس کے بعد thumbnail اور یہاں پر جو جو چیزیں آپ نے select کرنی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون کونسی چیز select کرنی ہے کون select نہیں کرنی ہے سب سے پھل آپ نے کیا کرنا ہے یہ د گوگل ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ریپٹ ٹیگز ریپٹ ٹیگز ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو یوٹیوب کے لیے کی ورڈ اور جو ہیں ٹائٹل آپ کو سرچ کر کے دیتی ہے جو آپ کی ویڈیو کو رینک کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہ دیکھیں سب سے اوپر جو لنک آ رہا ہے یوٹیوب ٹیگ جنریٹر انڈ اپٹو میز تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ والی ویب سائٹ کھل جائے گی اور آپ نے اس ویب سائٹ کے اندر یہ دیکھیں لکھا ہے انٹر یور نیکسٹ یوٹیوب ویڈیو ٹائٹل تو آپ کو جس ویڈیو کے ٹیگز چاہیے آپ نے والا ٹائٹل یہاں پر لگانا ہے تو میں سمپلی یہاں پر جو میرا ٹائٹل ہوگا میری ویڈیو کا میں صرف وہ ٹائٹل ڈالوں گا یہاں پر اور سارے ٹیگز وہ مجھے خود ریکمنٹ کرے گا پھر میں اسی ٹیگ کو کاپی کر کے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں ایڈ کر دوں گا تاکہ میری ویڈیوز پر یوز زیادہ آئے اور وہ ویڈیو میری سرچ میں جانا اسٹارڈ ہو جائے تو میں یہاں پر یہ دیکھیں سمپلی لکھتا ہوں یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ ایکسپائر ٹوئی ٹوئر ہور تو یہ دیکھیں مختلف قسم کے مجھے یہ ٹیگز دے رہا ہے تو میں یہ ٹیگز کاپی کر کے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں ڈالوں گا تو میری یوٹیوب ویڈیوز جو نہ سرجسٹ میں جانا اسٹارڈ ہو جائے گی اور سرچ میں بھی جانا اسٹارڈ ہو جائے اب دیکھیں یہاں پر وہ والا ٹیگ آپ نے کاپی کر کے یہاں پر ڈالنے ہوتے ہیں جو ٹیگ ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں سب سے پر جا کرنا ہوں ٹائٹل ڈالتا ہوں ٹائٹل جو میرا مین ہوگا وہ ٹائٹل میں جو اپنا سٹرونگ ٹائٹل یہاں پر ڈالوں گا ٹائٹل میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تین کیورڈ یوز کرنے ہیں تین کیورڈ کس طرح یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوشش کروں گا میں آپ کو اس میں تین کیورڈ ڈال کے بتاؤں اور یہ دیکھیں سب سے پہلا میں کیورڈ ڈالتا ہوں یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ ایکسپائر آفٹر ٹینٹی فور ہورز ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا ایک کیورڈ اس کے بعد میں سیکنڈ کیورڈ ڈالتا ہوں وہ کون سا ڈالوں گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے لازمی لاس تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں میں دوسرا کیورڈ جو ڈالتا ہوں آہ یوٹیوب وائی ٹی وائی ٹی کمیونٹی پوسٹ اسی کی حوالے سے ڈالوں گا کیونکہ آپ کا جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ کمیونٹی پوسٹ ہے تو آپ نے اسی کو پکڑنا ہے اسی کے اوپر ہی تین آپ نے مختلف قسم کے کیورڈ استعمال کرنے ہیں اب دیکھیں ایک کیورڈ میرا ہو گیا یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ ایکسپائر آفٹر ٹونٹی فور ہورس اس کے بعد میرا دوسرا کیورڈ ہے وائی ٹی کمیونٹی پوسٹ ایکسپائر کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستوں اور تیسرا میرا جو کیورڈ ہے نیور ایکسپائر ٹھیک ہے اسی ٹائٹل کو میں کوپی کروں گا اور ڈسکرپشن میں یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اب دیکھیں میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا اب میں نیچے جو نا ویڈیو کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں کہ بھئی السلام علیکم میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ یہ بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ بھئی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمیونٹی پوسٹ کس طرح ایکسپائر ہوتی ہے اور آپ کو کس طرح اپلوڈ کرنی چاہیے جو ایکسپائر نہ ہو ٹھیک ہے میں نے ڈسکرپشن بھی لگا دیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد میں یہاں پر ٹیگز لگاتا ہوں یہ دکھیں میں نے مختلف قسم کے ٹیگز بھی لگا دیئے آٹھ یا دس یا بارہ ٹیگز آپ لگا سکتے ہیں اس میں کہ بھئی کمیونٹی پوسٹ ایکسپائر کیوں ہوتی ہے کمیونٹی پوسٹ چوبیس گھنٹے میں ایکسپائر کیوں ہو جاتی ہے کمیونٹی مطلب پوسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس طرح سے آپ نے مختلف قسم کے ٹیگز لگانے جو آپ کو وہاں پر اس ویب سائٹ پر ملے تھے ریپیٹ ٹیگز کے اندر جو میں نے آپ کو ٹیگز دکھایا تھے وہی ٹیگ آپ نے یہاں پر کوپی کرنا ہے یہ دیکھیں ڈسکرپشن میں اس طرح ڈالتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح ڈالنی ہے بالکل زیادہ لونگ بھی آپ نے ڈسکرپشن نہیں کرنی ہے اور ٹائٹل بھی آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ٹائٹل اس طرح ڈالے ہوئے ہیں آپ نے ٹائٹل بھی آٹھ سے دس یا بارہ ٹائٹل آپ نے اسی طرح لگانے ہیں دوستوں یہاں پر کون کون سی چیز پر آپ نے کلک کرنا ہیں کون کون سی چیز پر نہیں کلک کر نیچے دیکھیں ویڈیو کی لینگویج اگر آپ کی اردو ہے تو آپ نے یہاں پر اردو سیلٹ کرنی ہے اور آپ کا جو شội ہے وہ اپنے رائنے سیلٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو سرچ میں جائے آج کے دن میں یہ دیکھیں چار تاریخ میں سیلٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میں نے کل بنائی تھی چار تاریخ ہو اور یہ دیکھیں یہاں پر میں ویڈیو کی جو بھی مطلب کچھ ہے لکیشن ہے ویڈیو کی لوکیشن تو وہ بھی میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں ایشیا رکھ لیتا ہوں میں رکھتا ہوں اکثر اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنا چاہیں تو نہیں بھی رکھ سکتے کا کوئی ایشیو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں اور لائسنس جو ہے وہ اسٹیڈرڈ یوٹیوب پر رہنے دینا ہے اور یہاں پر جو بھی باقی سیلٹ ہے وہ سب کچھ سب اپنی جگہ پر بائی ڈیفولٹ رہنا ہے اور اللہ آل کمنٹس پر آپ نے کلک کر کے یہاں سے سیپ کر دینا ہے جیسے سیپ کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو کی اے سیو ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ویڈیو سرچ میں آنا اسٹارڈ ہو جائے گی جو بھی آپ نے ٹائٹل لگا ہے وہ ٹائٹل کی تھرو آپ کی ویڈیو سرچ میں آنا اسٹارڈ ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو پر اچھے ویوز آنا اسٹارڈ ہو جائیں گے دوستوں اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کی اے سیو کر سکتے ہیں ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن آپ اپنی ویڈیو کا اس طرح سے لگا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے دوستوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بارہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ